یوسف علیہ الصلاة والسلام کا قصہ نعم البدل کے بارے میں کس قدر خوبصورت ہے شہوات اور خواہشات کو چھوڑنے کا جو ساتمہ فائدہ ہے کہ اللہ نعم البدل اتا کرتے ہیں جو کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ اسے نعم البدل اتا کرتے ہیں یوسف علیہ الصلاة والسلام کو دیکھئے نوجوان بھی تھے اور جوانی تغیانی کی طرف لے جاتی ہے کموارے بھی تھے کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں تھا کہ ان کی شہوت کو دور کیا جائے وہ غریب بھی تھے اس اعتبار سے کہ کوئی جاننے والا نہیں ہے اور جب کوئی جاننے والا نہ ہو تو پھر اسے حیابی نہیں ہوتی کہ کون پوچھے گا اور کون جانے گا اور کس کو کیا پتا ہے پھر وہ غلام تھے کیونکہ وہ خرید کر لائے گئے غلام تھے ان کی کیا حیثیت سمجھی جاتی ہے غلاموں کی جو آزاد کی ہوتی ہے پھر وہ عورت خوبصورت تھی پھر وہ عورت منصف والی تھی پھر وہ سیدہ تھی اس کی مالکن تھی پھر اس کا خامد بھی نہیں تھا پھر وہ اپنے آپ کو تیار کر کے پیش کر رہی ہے پھر دروازے بند کر رہی ہے اور گیارویں بات اس نے خود برائی کی دعوت دی ہے اور بارویں بات سخت حرس تھی اس برائی کی اور تیرویں بات اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں کیا تم سے کروں گی اتنے اسباب ہونے کے باوجود یوسف علیہ الصلاة والسلام نے سبر کیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بڑا ہے نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ حضرت جلال نے انہیں کس طرح پہلے کونے سے نکال کے وہاں تک پہنچایا پھر اسی مصر کا تخت اس کے حوالے کر دیا پھر اللہ حضرت جلال نے اس مصیبت سے نکالا اور پھر مصر کے تخت پہ بٹھا دیا اور نتیجہ تن وہی عزیز مصر یوسف علیہ الصلاة والسلام کے پاس لکنے والے لکھتے ہیں اس طرح ہوگی جس طرح وہ مالک ہیں اور عزیز مصر مملوکہ ہے اس لئے کہنے والے کہتے ہیں سبحان من سیر الملوک بدالک المعصی ممالیک ومن جعل الممالیک بعزی الطاعت مملوک ومن جعل الممالیک بعزی الطاعت ملوکہ پاک ہے وہ ذات من سیر الملوک بدالک المعصیت ممالیک جو گناہوں کی وجہ سے بادشاہ رعایہ بن جاتے ہیں غلام بن جاتے ہیں اور جو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے غلام ہونے کے باوجود بھی وہ بادشاہ بن جاتے ہیں اس لئے قرآن مجید نے اسی بات کو کس خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اتُونِ بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ قَالَ جَعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّنِي يُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ایک وہ وقت تھا کہ جب الزام لگایا گیا یوسف علیہ الصلاة والسلام جیسے پاک دامن پر کس طرح مکاری کی عزیز مصر کی بیوی نے اور آخر اسے جیل میں ڈالا گیا اور ایک وہ وقت آیا کہ جیل میں بھی اللہ علم والوں کو اور دین والوں کو ضائع نہیں کرتے وہ خوابوں کی تعبیر پیش کر رہے اور توحید کا پرچار کر رہے اور آخر کیا ہوا وَقَالِ الْمَلِكُ اُتُونِ بِهِ اَسْتَخْلِصُوا لِنَفْسِ کس طرح خوابوں کی تعبیر اور فیوچر پلاننگز کر کے پیش کر رہے کہاں ان کو میرے پاس لیاو میں اس کو اپنا خاص سیکرٹری بناتا ہوں کہاں آج کے بعد تم امانتدار ہو اور عزت پالی ہو میرے پاس کہاں مجھے خزانوں پر ذمہ داری دے دیجئے میں حفاظت بھی کروں گا اور میں جانتا بھی ہوں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ہم نے پھر تنکین زمین میں دی یوسف علیہ السلام کو حَيْثُ يَشَاءَ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَّ شَاءَ اتنی وسیط سلطنت عطا کر دی وَلَا نُضِيهُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ لَا احسان کرنے والوں کو زائع نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيهُ عَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمِلَ لَتَلَا اچھا عمل کرنے والوں کو کبھی زائع نہیں کرتا کس قدر یہ سبق عموز قصہ ہے سورت یوسف کا اس کو بار بار پڑھنے سے پتا چلتا ہے ایک نہیں دسیوں نہیں بیسیوں نہیں سینکڑو اسباق سے لبریز یہ قصہ ہے قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيْهُ اللَّهَ تَلِي نَا فِرْمَانِ نہیں جیل جانا پسند ہے اور جیل جانا پڑھا سوچنے کی بات ہے ایک دنیا کی مصیبت ہوتی ہے ایک دین کی دونوں میں سے ایک کو سینے سے لگانا پڑتا ہے دین کی مصیبت یا دنیا کی مصیبت اگر دین کی مصیبت جو ہے وہ قبول کر لو کہ میں اپنے دین کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا تو اللہ دنیا کی مصیبتیں دور کر دیتے ہیں اور اگر دنیا کی مصیبتوں سے بجتے ہوئے دین کو برباد کرنے پر انسان لگ جائے تو دنیا کی مصیبتیں ڈبل ہو کے آتی ہیں